الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يمسه اللہ المطحر صدق اللہ العظیم محترم سامعین اور عزیزان ملت نوجوان ساتھیو اور نو نحالو قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اس کا آہادہ ویسے تو بہت بڑا وسیع ہے اس پر بات کرنا گھنٹو درکار ہیں لیکن چند باتیں صرف مختصر سی کہنے کی کوشش کروں اللہ تبارک و تعالی صحیح صحیح بات میرے مو سے میری زبان سے نکلوا دے لیکن بات کرنے سے پہلے کچھ گزارشات کچھ معروضات کچھ نصیحتیں وہ نصیحتیں صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہوتی وہ سب سے پہلے کہنے والے پر اثر کرتی ہیں لیکن بغیر توفیق کے نہ اثر آپ کے دل پر ہوتا ہے اور نہ میرے دل پر ہوگا جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہ مل جائے جب سے اللہ کی طرف سے مدد نہ آ جائے جب تک انسان لا کوشش کرنا چاہے لا کوشش کرے وہ کسی بھی چیز میں پہل کر ہی نہیں سکتا برائی کی طرف جلدی انسان گامزن ہو جاتا ہے جلدی اس کا پیر اٹھ جاتا ہے اچھائی بھلائی نیک کام عبادات اچھی طرف اپنا آپ کو لگانا اچھی جگہوں پر بیٹھنا یہ بڑا مشکل کام ہے اس دور میں خراب جگہ خراب راستے جگہ جگہ پر کھلے ہوئے ہیں کچھ سال پہلے صرف ایک ٹی وی سہارا ہوا کرتا تھا اینٹی نہ لگا ہوتا تھا پتہ چل جاتا تھا کہ اس گھر میں ٹی وی ہے یعنی کہ ایک بیماری ہے لیکن اب تو ہر جیب میں ایک بیماری ہے عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا ہو اس بیماری سے کوئی مستثنہ نہیں ہے کچھ لوگ چاہ کر عیب کرتے ہیں کچھ نہ چاہے بھی عیب ہو جاتے ہیں اور دین سیکھنے کے لیے دینی محفیلے سجانے کا ہمارا شوق ختم ہو چکا ہمارا جذبہ ختم ہو چکا کیونکہ محفیلے تو سجتی ہیں ان سے جن کے دل میں اللہ کا نور بستا ہے جن کے دلوں میں اللہ کی باتیں سننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے محفیلے وہ سجایا کرتے ہیں اور محفیلوں کی رونت بھی وہی لوگ بنا کرتے ہیں گناہ اتنے ہو گئے کہ شرم آتی ہے گناہ کرتے کرتے گناہ اتنے ہو گئے کہ شرم آتی ہے کرتے کرتے اے رب اب تو دعا کرتے کرتے بھی شرم آنے لوگی جملہ تو کسی اور آپ نے کہا ہے لیکن اگر دعا کرنے میں اور اپنا آپ کو اللہ کے حضور لانے کو آدمی یہ سمجھے کہ شرم آنے لگی تو پھر یہ سمجھ لو کہ وہ شیطان ہے اس کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے اس کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کا شوق ویدار نہیں ہوا تو ان تمام چیزوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں یا تو ہماری دنیا ہے یا ہمارے گناہ ہیں دنیا کی زیادتی اگر دل میں سما جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت پر اللہ کہیں دنیا نہ کھول دے دنیا کے خزانے نہ کھول دے یا رسول اللہ دنیا کے خزانے اگر کھل گئے تو کیا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا دوسری جگہ مفہوم ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ دنیا میں لگ کر دنیا کو اپنی ساری زندگی کی جنت سمجھ کر اپنی آخرت کو نہ خراب کر لیں اور جب انسان اس دنیا میں منہمک ہو جاتا ہے لگ جاتا ہے وہ یادِ الٰہ سے یقینی طور پر غافل ہو جاتا ہے اس کے اندر شوق اور جذبہ اگر رہتا بھی ہے تو چند دن کے بعد وہ بھی جاتا رہتا ہے کیونکہ جیسے کہ انسان دنیا کی چیزوں میں محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے جب تک وہ کوشش وہ جد و جہد وہ لگاؤ دین سے نہیں کرے گا قرآن سے نہیں کرے گا جب تک اس کے اندر نکھار پیدا نہیں ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے سوتے سوتے آدمی بیلڈنگ نہیں بنا سکتا کار نہیں خرید سکتا کاروبار میں چار چاند نہیں لگا سکتا تو اللہ کی قسم دین بھی اسی طریقے سے جب تک جد و جہد نہ کریں جب تک محنت نہ کریں اس میں بھی چار چاند نہیں لگ سکتے ایک وقت کی روٹی چھوڑ دیتا ہے آدمی تینوں وقت کی ایک ساتھ بھی کھا لیتا ہے رات کو کم سو کر گزارہ کر لیتا ہے صرف اپنے آپ کو کچھ لوگوں کی لائن میں شامل کرنے کے لیے کہ میرا نمبر بھی اس جیسا ہو جائے میں بھی اس جیسا ہو جاؤں میرا نام بھی اس جیسا ہو جائے میرا کاروبار بھی اس جیسا ہو جائے لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ کیوں نہ میں جد و جہد کر کر جن کا ہم رات دن نام لیتے ہیں جن کے ہم تذکیر کالوں میں سنتے ہیں کہ کیوں نہ جد و جہد کر کر ہم بھی اس مقام تک پہنچ جائے جہاں عبدالقادی جلانی رحمت اللہ لے پہنچے تھے کیوں نہ جد و جہد کر کر ہم سابر با کلیر والے رحمت اللہ لے جس جد و جہد کے ساتھ پہنچے تھے ہیں کیوں نہیں پہنچ سکتے ہم وہاں کبھی کبھی یہ شوق پیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ محفلے جہاں یہ شوق پیدا ہوتا ہے وہ اللہ والوں کی محفلے ہوتی ہیں وہاں ہم نے جانا چھوڑا ہوا ہے وہاں بیٹھنا چھوڑا ہوا ہے جب غرض پڑتی ہے مطلب پڑتا ہے پریشانی آتی ہے اس وقت ہم کچھ راہیں اختیار کر لیا کرتے ہیں کبھی ایمان کو چمکانے کیلئے ایمان کو مزین کرنے کیلئے دلوں کا زندور کرنے کیلئے کبھی نہیں سوچتے کہ آؤ آج دو چار دن ایک دو راتیں کسی اللہ والے کی صحبت میں کاٹ آتے ہیں کبھی نہیں آتی ذہن میں گھومنے پھرنے کے نام پر اگر مسئلہ آجائے پکنک منانے کے نام پر مسئلہ آجائے تو دو دن کا پروگرام بنانے کی جگہ آٹھ دن میں آتا ہے کہ ہوا بڑی خوبصورت تھی تھنڈا علاقہ تھا ہریالی تھی آنے کو من نہیں کر رہا تھا لیکن مسجدوں میں بیٹھ کر کبھی یہ نہیں سوچا کہ اثر پڑھ کر مغرب بھی پڑھ کر چلا جاؤں اثر پڑھنے آیا ہوں مغرب پڑھ تو ایک ساتھ چلا جا ہوا مسجد میں تو گویا ایسے سمجھو جیسے کاٹے بچھا دیئے گئے ہیں مسجد تو ایسے سمجھو جیسے ظلم خانہ بن گیا ہو بھاگتے بھاگتے آنا ہے ایک آدھ رکعات چھوڑ جائے غنیمت ہے چھوڑ جائے ایک آدھ ساری بھی چھوڑ جائے تو فرق کیا پڑھتا ہے وضو خانے میں باتیں تو یہ جذبے ہیں یہ شوق ہیں یہ محبت ہے دین سے تو جب دین سے محبت نہیں ہے تو دینداروں سے محبت کیسے ہوگی اللہ والوں سے محبت کیسے ہوگی عجیب عجیب شکلیں عجیب عجیب دیزائن عجیب عجیب حالات زندگی کے سب کے مختلف ہے جینے کا الگ ہے کھانے الگ ہے بال الگ ہے کوئی کسی کی طرح اپنے بال رکھتا ہے کوئی کسی کی طرح اپنے کپڑے پہنتا ہے کبھی خیال نہیں آتا کہ کسی سے یہ پوچھ لے جا کر کہ جن کی شفات سے ہمیں جنت میں جانا ہے وہ کیسے کپڑے پہنا کرتے ہیں جن کے دفعیل ہمیں دین ملا ہے ان کے کپڑوں کے بارے میں پوچھ لیں کہ وہ کپڑے کیسے پہنتے تھے وہ بال کیسے کٹایا کرتے تھے میں بھی اسی طریقے سے جیسے آپ اپنے کرتے میں اپنی شرٹ میں بٹن دیکھ رہے ہوں گے میں بھی ایسی پہنا کرتا تھا لیکن یہ حدیث سنی تقریباً دو سال پہلے حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف سے مراد نہیں ہے جب میں نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کا حصہ ادھر سے ہوا کرتا تھا ادھر سے یہ آپ کے ہاں الٹا ہوگا ایسے میرے پرانے کرتوں میں بھی ایسے ہی ہے جب سے سنا فوراً ہی اس کو بدل دیا آپ اگر مجھے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ محسوس تھوڑا ہی ہوگا آپ کو صرف یہ پتہ چلے گا کہ بٹن لگے وہ ہیں اسی طریقے سے گریوان کہ میرے نبی نے کپڑے ایسے پہنے ہیں چلو ایک سنت یہ بھی آدھا ہو جائے آج ہیرو ہیروینوں کی سنت آدھا کرتے پھر رہے ہیں کسی کے چوتر پھٹے ہوئے ہیں کسی کے گھٹنے پھٹے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں سوچا کبھی بھی کہ میرے نبی نے کپڑے کس طریقے سے پہنے ہیں کتنے پہنے ہیں کیونکہ اس چیز کا شوق نہیں ایک چھوٹا سا بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے ماں باپ بڑے شعور مند ہے عقل مند ہے پڑے لکھے ہیں پیسے والے ہیں اس بچے کے بال سب سے پہلے وہ اس کتے کی طرح کٹوا کر لاتے بلکہ تجھے نبی کا دشمن ہونا ہے خود تو گناہ میں مبتلہ ہی ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے چار سال پانس سال سات سال ان بچوں کی بالوں کی کٹنگ بھی ایسے ہو رہی ہے جیسے لانتی بال ہو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو بال اس طریقے سے کٹے یہود و نصارہ کا فعل تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے آ کر کسی بچے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم بھی بال ایسے ہی کٹوا سکتے ہیں جیسے فلانوں نے کٹوا رکھے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نہیں تمہیں اجازت چلتا ہے سائیڈ سے ختم کرنا بیچ کے حصے کے بال پورے کے پورے آپ اٹھا کر چیک کر لی دی زیادہ تر لوگوں کیا حالات ہیں کبھی اس طرف دھیار نہیں کہ ہم نے جو بال کٹائے ہیں یہودیوں کی طرح کٹا دی ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں بال ہمارے یہودیوں کی طرح ہیں عید پہ تو خاص طور پرفیشن ہیں بچوں کے جب تک دو چار سے جگہ سے الگ الگ بیزائن نہ نکلے مسلمانوں کے جب تک عید منتی کہاں ہے جب تک عید ہوتی کہاں ہے پتہ کیسے چلے گا کہ عید ہے گدی آدھی غائب ہے ایک سائیڈ کے پورے غائب ہیں ایک سائیڈ پہ کچھ لکھوا دیا گئے جیسے محمد رسول کا ایک پیمان آئیے بھی ہے تو کس کس باتوں پر توجہ ڈالی جائے کیا کہا جائے ہمارا کام تو کہنے کا ہے بھئی ماننا نہ ماننا آپ مانیں گے فائدہ ہوگا انشاءاللہ نہیں مانیں یہ پچھتائیں گے لیکن خبر کو پچھتا آگر فائدہ کچھ ہونے والا نہیں ہے سورہ کہف کس کس نے پڑھی کس کس نے سنی تیسرا ہفتہ ہے آج پڑھ کر سن کر آئے ماشاءاللہ دو دیکھئے سننے والے کتنے لوگ تھے سننے والے کتنے لوگ تھے تو یہ عمل کی بات ہے کہ سننا ہے خالی عمل نہیں کرنا ساری دن ساری رات سارے دن پورے مہینے بھی آپ ایسی مجلسوں میں بیٹھے رہے اگر آپ نے ایک بات پر بھی عمل نہیں کر تو اس کا بیٹھنے کا فائدہ کیا سوائے نولیج بڑھانے کے فائدہ کیا ہے دو باتیں سورہ قحف پڑھنی ہے سورہ یاسین پڑھنی ہے اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ کم از کم موبائل کے ذریعے سے سن لیں جو میں کو صرف ایک ہفتے میں ایک ہی بار تو کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے فرمان رسول ہے کہ جو شخص سورہ قحف پڑھتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور جب ہم محفوظ ہو جائیں گے یقین باتیں کہ ہماری اولادیں بھی محفوظ ہو جائیں گی ہماری نسلیں بھی محفوظ ہو جائیں گے قرآن کا شوق پیدا ہوگا جذبہ پیدا ہوگا بار بار سنیں گے دل میں اترے گا کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے یہ ایسی دولت ہے کہ اس دولت کو رہتی دنیا ختم نہیں کر پائے گی اور جو اس سے یاری لگا کر جائے گا اللہ کی قسم اس کی یاری آخرت میں بھی کام آئے قرآن کریم کی جو آیت پڑیتی لا امس سر اللہ المطہرون وہ اسی کا سبق ہے کہ قرآن سے اگر ایک گتہ یاری لگا لے پران کریم کے دونوں طرف گتہ لگا ہوتا جس کو ہم جرد کہتے ہیں کتنی مہنگی کتاب کیوں نہ ہو لاکھوں کروڑوں کی کتاب کیوں نہ ہو لیکن جب وہ گل جاتی ہے وہ سیدھا ہو جاتی ہے اس گتے کو کورے میں بیچ بیا جاتا ہے لیکن قرآن کی یاری دیکھو کہ جس گتے نے قرآن سے یاری لگائی اللہ کی قسم اس کو سب سے پہلے تو آدم بے وزوز چھو نہیں سکتا بے وزوز گتے کا ہاتھ نہیں لگا سکتا ابھی قرآن کھولنے کا نمبر نہیں آیا قرآن اس سے بہت دور ہے قرآن سے وہ بہت موٹا ہیں لیکن پھر بھی لا یم سبو اللہ المتحرون اس کو آدمی بے وزو ہاتھ نہیں لگا سکتا یعنی کہ اس گتے کی یاری قرآن سے ایسی لگی کہ اس کے آدمی ہاتھ لگاتا تو سب سے پہلے اسے پاک ہونا پڑتا جس کاغذ نے یاری لگائی قرآن سے اس کاغذ کی اہمیت دیکھو کہ وہ بوسیدہ ہو کر جیسے انسان دفن ہوتے اسی طریقے سے اسے بھی دفن کیا جاتا ہے قرآن کے برقے آپ نے دیکھے کسی کو بیشتے ہوئے کہ میرا قرآن پھڑ گیا چلو کباری آیا ہے اس کو دے دیتے کر سکتے ہیں نا نہیں کر سکتے تو یہ عظمت ہے قرآن کی کہ وہ کاغذ اگر کسی اور مہنی کتاب میں لگ جاتا اور اسے پڑھ کر جب آپ بوسیدہ کر لیتے یا آپ کا بچہ اگریجویٹ کر دسوی بار بھی پڑھ کر جب فارغ ہو جاتا تو اس کتاب کو آپ کیا کرتے کھواری کو بیش دیتے لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ در نسل آپ کے گھر میں رہے گا لیکن کبھی بھی آپ یہ نہیں کہو گے یہ بوسیدہ ہوگیا چلیئے اس کو آٹھ کھواری کو دے دیتے تو جس نے قرآن سے یار لگائی کپڑے بیش قیمتی کپڑے آپ نے دیکھے ہوگے آپ کے بدن پر بڑے قیمتی کپڑے ہوں گے آپ لوگ پہنتے ہوں گے بادشاہ بھی کپڑے پہنتا ہے لیکن ایک وقت وہ آتا ہے اس کپڑے کو چیتھڑا بنا کر پھیک دیا جاتا ہے لیکن جس کپڑے نے قرآن سے کیاری کریں گے تو قرآن ہمیں چھوڑ دے گا اگر قرآن اتنا ہی بے وفا ہوتا اللہ یوں نہ کہہ دے کہ بغیر وضو کے اجازت نہیں اسے ہاتھ لگانے کی یہ اتنی پاک کتاب ہے اتنی مقدس کتاب ہے اس کے کپڑے کو بھی اجازت نہیں کہ ہاتھ لگائے تو بغیر تو یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اس کو اجازت نہیں ہے تو میرے دوستو اگر ہم قرآن کو دل میں بسا لیں تو پھر شیطان کی ہمت ہے کہ ہمیں ہاتھ لگا لیں اگر ہمارے دل میں قرآن بس جائے قرآن کی محبت ہو جائے قرآن سمیاری لگالے تو پھر شیطان کی بھی مجاد ایسے ہی ہے جیسے ہم بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے اسی طریقے سے شیطان بھی ہم پر حملہ نہیں کر سکتا اپنا ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور ایک واقعہ مختصر سا ہے اب یہ کتاب میں ایک واقعہ پڑھا ایک امام صاحب مسجد کے نام اس لئے لے رہا ہوں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام کیوں آ رہا تو اپنا ہی لے لیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ ترقی یافتہ بہت ہو گئے تعلیم یافتہ بہت ہو گئے سلیقہ بہت آ گیا سجنے اور سمرنے کا باقی چیزوں کا نہیں دین کا اور قرآن کا نہیں آیا دنیا کا شوق پیدا ہو گیا ہے اس سے پہلے ایک لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی برا مت مان نا ایک انگریز ہندوستان آیا اور ریسرچ کرتا پھر رہا ہے کبھی اس گاؤں میں کبھی اس گاؤں میں کبھی اس شہر کبھی اس شہر بھائی ان بڑے میاں کو نیچے لے آؤ یہی پہ ان سے چڑھا نہیں جائے گا ان کو نیچے یہاں جگہ کرا دو اندر لے لو یہ عمر وہ ہے جن کی وجہ سے ہماری بھی نمازیں قبول ہوتی ہیں یہ عمر وہ ہے اللہ کو خیرت آتی شرم آتی یہ سفید والوں کو دیکھ کر آجاب اللہ اللہ کو یہ شرم آتی ہے سفید والے والوں کو دیکھ کر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب سفید وال والا کہتا ہے الہ العالمین عامال کچھ بھی نہیں ہے میرا کیا بنے گا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے کہ تیرے بالوں کو دیکھ کر مجھے حیاء آتی ہے تُو نے ایک بار کہ میرا کیا بنے گا مجھا تجھے میں نے معاف کر دیا آٹھو دروازے تیرے لیے کھول دی ہے تو انگریز آیا ریسرچ کرتا پھر رہا ہے ایک جگہ دیکھا کہ بیل چل رہے ہیں دو لگڑی ان کے کندھوں پر رکھی ہے تیل پیلا جا رہا ہے تیل نکالا جا رہا ہے سر سو سے تو جن کا وہ کولو تھا وہ بیچارے دور بیٹھے ہوئے تھے تو یہ انگریز نے دیکھا بڑی عجیب چیز لگی اس کو کیونکہ آج آپ ہماری جو نسلیں ہیں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ تیل کیسے نکلتا ہے ہم تو کہتے ہیں بچے ہمارے کہیں گے کہ مشین سے نکلتا ہے جانتے ہیں وہ لوگ اس کو کہتے ہیں جو بیل سے چلتا ہے دیکھا کسی نے گوڑوں نے تو دیکھا ہے نئی نسل کی بات کر رہا ہوں تو انگریز آیا اس کے لئے تو نئی چیز تھی نا ان کے ہمارے ہمارے ہمشین بعد میں آ رہی ہیں تو اس نے دیکھا کہ بیل چل رہا ہے اور تیل نکل رہا ہے اور گلے میں بیل ہو کے گھنٹی بدی ہوتی تھی گھنٹی تو بیل چلتا ہے گھنٹی بجتی ہے انگریز رکا روکنے کے بعد کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے بڑی عجیب چیز دیکھ رہا ہوں میں تو جن کا پولو تھا وہ آئے کہنے لگے بھئی اس میں عجیب کیا ہے کہنے لگے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بس یہ بتاؤ اس کے گلے میں گھنٹی کس لئے باندھی ہوئی ہے کہنے لگے گھنٹی بھائی اس لئے باندھی ہوئی ہے کہ جیسے کہیں ہم کام سے چلے جائیں یا ہم کھانا کھانے لگ جائیں یا کوئی گرہا ہمارے پاس آ جائے تو جب بھنٹی بند ہو جاتی ہے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے بیل رک گیا ہے بیل رک گیا ہے تو ہم دور سے بیٹھے بیٹھے کہتے ہٹ ہٹ چل چل تو وہ ہماری بھاشا کو سمجھتا ہے وہ چل لگ جاتا ہے تو اب انگریز کیا کہتا ہے کہنے لگا جی اگر کسی وجہ سے یہ بیل چلے نہیں ایک ہی جگہ کھڑا رہے اور صرف گردن ہلاتا رہے یعنی کہ گھنٹی مجھاتا رہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ دیکھو سر سے اوپر نکل گئی لگتا ہے سر سے اوپر نکل گئی انگریز نے کہا کہ اگر یہ بیل ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے صرف سر ہلاتا رہے گھنٹی بجاتا رہے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ چل رہا ہے وہ بیل اتنے پڑھے لکھے میرے بیل نہیں ہیں جتنا پڑھے لکھا تو ہے اتنے پڑھے لکھے میرے بیل نہیں ہیں کہ اگر یہ بھی اتنے پڑھے لکھے ہو جاتے تو یقیناً یہ میرا بے اکوف بنا دیتی تو آج ہم اتنے پڑھے لکھے تو ہو گئے ہیں کہ ہم دنیا کو بے اکوف بنانے لگے لیکن آج ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو بھی اپنے سے چھوٹا سمجھ لیا کیونکہ ہم پڑھ لکھ کر زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں زیادہ تجربکار ہو گئے ہیں ابھی ایک واقعہ پڑھا ایک امام صاحب مسجد کے مرتب علماء نے سنا بڑا افسوس ہوا یہ اپنا آپ میں بڑی عجیب بات ہے کہ اگر ایک مسلمان ایک سادھارن سا مسلمان اگر اسلام سے پھر جائے تو اس کے چرچے ہوتے ہیں بہت سالوں تک اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بسی ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں کتنے محنتوں کی درکار ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتا لیکن ایک انسان ہمارے پاس سے ہو کر اور پھر سلا جائے اور وہ بھی اس ممبر پر بیٹھنے والا مسلم پر کھڑا ہونے والا علماء اکرام نے جب دیکھا سنا کہ فلا جگہ کے امام صاحب مرتد ہو گئے ہیں انہوں نے اسلام مذہب چھوڑ دیا ہے تو ان سے ملاقات کے لئے آئے بڑے بڑے علماء مفسرین آئے محدثین آئے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے آخر ایسا کام کیوں کیا آپ اتنے اچھی جگہ پر تھے اتنے اچھے رتبے پر تھے تو انہوں نے جو اپنا واقعہ بتایا میں آپ کے سامنے سننا ٹیک لگا کر سارے کے سارے ٹیک لگا کر بیٹھو جس سے کہ آسانی سے آپ کے کانوں میں بات اتار سکو ٹیک لگاؤ سب ایسے بیٹھو سوفیق انتظام کرائیں انشاءاللہ یوسف بھائی ٹیک لگاؤ دیرے 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 ٹیک کی طرف بھائی اللہ کے بندو چند منٹ کے لئے آتے ہو توجہ کے ساتھ سنا کرو نا بات کو پھر وہ سر سے اتر جاتی یہ سی لئے جو جب ان سے علماء اکرام بات چیت کرنے کے لئے آئے ان سے وجہ پوچھی کہ آخر آپ نے یہ ایسا بھٹیا کام اور گھنونا کام کیا کیوں ہیں انہوں نے بتایا بات دراصل یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں صبح کو دیر سے اٹھ پایا اور فجیر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور جیسے ہی میں اٹھا میں نے فوراں جا کر نماز پڑھا دی بینہ وضو کے میں نے نماز پڑھا دی بینہ وضو کے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے ایسا کام کیوں کیا کہہ لے گا جی بات یہ ہے کہ اگر میں وضو کرتا اور سنت پڑھتا تو مسلی حضرات مختدی حضرات یا مسجد کمیٹی کے حضرات مجھے جان سے مار دیتے مجھے تاہ کر مار لیتے یا مجھے مسجد سے نکال دیتے تو اس لئے میں نے سوچا کہ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تو تو میں میں ہو کر کری ہو تو بغیر وضو کے ہی پڑھا دیتا ہے بغیر وضو کے نماز تو پڑھا دی بعد میں پچھتائے اور لیکن ایک خیال آیا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب نہ آ جائے اللہ کی پکڑ نہ آ جائے لیکن پکڑ تو نہیں آئی چند دن کے بعد پھر وہی معاملہ ہوا کہ نماز کا وقت قریب تھا سو کر اٹھے پھر جا کر مسلے پر کھڑے ہو گئے بغیر وضو کے بغیر وضو کے نماز پھر پڑھا دی بارہل ایک بار نہیں چند بار ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہوا لیکن وہ پہلے یہ ڈر تھا ان کے دل میں کہ شاید اللہ کا کوئی عذاب آئے گا اللہ کی کوئی پکڑ آئے گی میرے اوپر بارش ہوگی پتھر برسیں گے آگے کہتے ہیں کہ جب چند بار ایسا ہو گیا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا لیکن آنکھ لیٹ کھولی میں نے سوچا کر میں نہ ہوں گا تو نماز کا وقت تو نکل جائے گا مقتدی تو مجھے چھوڑیں گے نہیں مسجد کمیٹی کے لوگ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں ایسی پڑھا جاتا ہوں اب غسل کی حاجت ہے اور غسل نے پڑا کر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھائی اور جا کر اپنے حجرے میں رونے لگے یہ وہ کیفیت ہے جو انہوں نے اپنی زبان سے بتائی علماء اکرام سے لیکن میں نماز پڑھا کر اتنا گھبرایا کہ میرا بدن تھر تھر کا اپنے لگا کہ الہ العالمین آج تو لگتا ہے کہ مجھے زمین پھٹے گی لگتا ہے مجھے نکل جائیں گے مجھے تباہ اور برباد کر کے پھیک دیں گے لیکن جب میں نے دیکھا کہ زہر ہو گئی زہر پڑھا دی اثر ہو گئی مغرب ہو گئی دو چار دن گزر گئے تو میں نے سوچا کہ کچھ ہونے والا بولو کچھ ہونے والا نہیں ہے اب بغیر وضو کے پڑھاؤ چاہے بغیر گسل کے پڑھاؤ نہیں آتی ورنہ تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا نا اتنے دن ہو گئے مجھے یہ کام کرتے کرتے بغیر وضو کے اور بغیر گسل کے اب تو نماز بڑھانے لگا ہوں کہتے ہیں جب یہ خیال آیا ہے تو اب یہ بھی خیال آیا یار کہاں چکر میں پڑھا ہے یہ مذہب تو اتنا خراب ہے کہ رات دن ڈر ہی ڈر ہے کبھی کہتے ہیں کہ دوزخ میں جائیں گے کبھی کہتے ہیں کہ حساب و کتاب ہوگا کبھی کہتے ہیں کہ سام بچھو لپتے گے اور ہم ہی لوگوں کو بتاتے ہیں اس بات کو اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے کچھ پکڑ پکڑ نہیں ہونے والی اب ایک کام کرتے ہیں کسی ایسی جگہ جاتے ہیں کسی ایسی مذہب میں جاتے ہیں جہاں آیاشی بھی ہو آیاری بھی ہو مکاری بھی ہو زنا بھی ہو شراب بھی ہو کواب بھی ہو اور کوئی روک ٹوک نہ ہو تو الحمدللہ اس مذہب کے علاوہ سارے مذہب اسی طریقے کے ہیں کھلے ہیں کچھ بھی کرو کوئی پرواہ نہیں کوئی پکڑ نہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے مذہب چینج کر لیا انہی علماء اکرام کی بیچ میں ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے تھے سفید داڑھی والے کہنے لگے رہے امام صاحب اب تو امام صاحب نہ رہے اللہ کا عذاب اس سے کیا کوئی کم ہے یہ تجھے کم آزام ملا ہے کہ تجھے سے ممبر رسول بھی چھین لیا گیا تجھ سے مسلح رسول بھی چھین لیا گیا تجھ سے داڑھی بھی چھین لی گئی تجھ سے قرآن کی وہ نعمت بھی چھین لی گئی اور تجھے اندر سے ایمان کو بھی ختم کر دیا گیا تجھے اندر سے کلمہ بھی ختم ہو گیا اللہ کا عذاب اس سے بڑا اور کونسا دیکھنا چاہتا ہے اللہ کا عذاب اس سے بڑا اور کونسا دیکھنا چاہتا ہے تو میرے عزیز دوستو اس میں مجھے دو باتیں آپ کو بتانی ہے وقت ہو گیا ہے کہ اگر انسان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ گلتی کر رہا ہے اور پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو سمجھو کہ اللہ کا اس پر یہ عذاب آیا ہوا ہے کہ وہ نیک عمل کی طرف اس کا قدم نہیں بڑھ رہا ہے وہ چاہتا تو ہے کہ میں نماز پڑھوں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ یہ چاہتے ہیں کہ آج سے نماز شروع کریں گے کل سے نماز شروع کریں گے اگلے جمعے سے نماز شروع کریں گے لیکن ان کو نماز کی توفیق نہیں ملتی تو یہ اللہ کا عذاب ہی ہے یہ اللہ کے عذاب سے کوئی کم نہیں ہے اگر انسان نے کہا انہاں انسان نے سوچا کہ الہ العالمین اب جمعہ پڑھا ہے اثر بھی پڑھ ہوا مغرب بھی پڑھ ہوا کچھ بھی ہو جائے مجھے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ توبہ بھی ہوتی ہے اور یہ توفیق رب بھی ہوتی ہے بعض لوگ یوں ہی سوچتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی عذاب تو آنی رہا ہے صرف جمعہ تو پڑھی رہے ہیں پانچ وقت کی نماز چھوڑنے والا سوچ رہا ہے کوئی عذاب تھوڑے ہی آ رہا ہے تو الحمدللہ یہ عذاب سے کم نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے اللہ اپنے گھر میں حاضری نہیں دینا چاہ رہے ہیں نہیں بلا رہے ہیں اور جن سے محبت ہے ان کو بھاگتے ہوئے بلاتے ہیں وہ بھاگتا بھاگتا آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کام والے نماز نہیں پڑھتے میں ڈھلوے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ڈھلوے خالی بلکل اگدم گھوم رہے ہیں سڑکوں پر کتوں کی طرح گھوم رہے ہیں لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں تو یوں سمجھو کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں بلکہ اللہ ان کو بلا ہی نہیں رہی اللہ کی فٹکار ہے لانت ہے ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے ایک ہوتا ہے امتحان ایک ہوتا ہے عذاب اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے انسان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کی کوئی پکڑ آتی ہے اگر وہ مسجد کی طرف بھاگتا ہے اگر وہ اللہ کی طرف بھاگتا ہے اگر وہ سنتوں کی طرف بھاگتا ہے اگر وہ اللہ والوں کے پاس بھاگتا ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ امتحان ہے کیا ہے یہ امتحان ہے یہ پہچان ہے اور اگر انسان کے اوپر مسئیبت آگئی کوئی برا وقت آگیا کوئی پکڑ آگئی اور اب وہ نماز سے دور اپنا آپ کو پیرا کہنے لگے اللہ سے کچھ ہوتا تھوڑا ہی ہے مسجد میں جانے سے کچھ ملتا تھوڑا ہی ہے نماز پڑھنے سے کچھ ملے گا تھوڑا ہی قرآن پڑھنے سے کچھ ہوگا تھوڑا ہی داری رکھنے سے کچھ ہوگا تھوڑا ہی تو اب کیا ہے اب امتحان نہیں ہے اب یہ اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ کا عذاب ہے نہ جانے کتنے لوگ کتنے لوگ روز آنا کہتے ہیں کہ آج سے نماز پڑھیں گے ٹھیک آج سے پڑھیں گے آج سے پڑھیں گے بیس بیس سال ہو گئے کہتے کہتے آج سے پڑھیں گے اور بہت سے تقبروں میں چلے گئے آج ان کی ہوئی نہیں آج ہوئی نہیں ان کی کبھی بھی کام پہ جانے والا یوں نہیں کہتا کہ بس کل سے جاؤں گا کل سے جاؤں گا عمر نہیں گزار دیتا اسے پتہ ہے کہ کام پہ نہیں جاؤں گا کھاؤں گا کیسے تو میرے دوستو اگر کام پہ جائے بینا کھا نہیں سکتے تو بغیر ان مسجدوں میں آئے بینا جب بغیر اپنا آپ کو قرآن کے حوالے کیے بینا اللہ کے حوالے کیے بینا تو پھر جنت بھی مشکل ہے جنت میں جانا بھی مشکل ہے ہاجی نمازی سوچتے ہیں کہ لیکن کچھ نہیں اولاد ہے پڑھ لے گی بڑے ہو کر پڑھ لے گی کوئی بات نہیں اللہ کی قسم اس کی نحوست ان کے اوپر بھی پڑھے گی کل قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولادِ نمازیں کیوں نہیں پڑھتی تھی جب انسان کے گھر میں کوئی کام ہوتا ہے معلوم میں میرے گھر میں کوئی کام ہے تو اگر بچے سے میں کہوں کہ بیٹا میرا یہ کام کر دو اگر نہ کرے تو کیا کہتے ہیں آپ اسے بخش دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں آپ اس سے کام کرا کر چھوڑتے ہیں اور نماز کا نمبر آتا ہے کہلنے کہ جی بس کیا گھر وہ سو رہا تھا وہ اٹھنی پاتا وہ رات کو لیٹ آتا ہے اور وہی بچہ صبح کو اگر جب کوئی کام پر جانا ہوتا اببہ اسے لات مار کے اٹھاتا کہلنے کہ اٹھ تجھے وہاں جانا تھا تو نے کہا تھا فلان جگہ میٹنگ ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا خیر بارہ حال امتحان اور عذاب کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين